السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بروز جمع رات حضرت مفتی عبد المعید صاحب مددزلہ ملتان پاکستان خادم مدرسہ عربیہ رائیوینڈ کا ایک ایمرجنسی آڈیو کلیپ وائرل کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے تبلیغی صفوں میں گھسے آلائے کاران باطل کی دو خوفناک و خطرناک سازشیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خوب سمجھ لیں کہ موجودہ احوال کھلی شہادت دے رہے ہیں کہ اس وقت تبلیغی صفوں میں گھسے اسلام دشمن عناصر اور ان کے ورکرز کو دو خطرناک ٹاس دیے گئے ہیں جس پر تبلیغ میں وہ کام کر رہے ہیں نمبر ایک یہ کہ مرکز نظام الدین مدرسہ عربیہ رائیوینڈ اور کوکریل بنگلہ دیش تینوں جگوں کے صفحے اول کے حضرات کو مسالحت اور مفاہمت کے عنوان پر کسی صورت عالم بھر میں کہیں بھی باہم جمع ہونے نہیں دینا ہے مثلاً یہ کہ اگر کوئی دردمند مخلصین کی جماعت کوشش کرے کہ ہندوستان سے مولانا ابراہیم دیولا اور مولانا سعج صاحب مدد اللہما پاکستان سے مولانا نظر الرحمن صاحب اور مولانا احسان الحق صاحب مدد اللہما اسی طرح کوکریل بنگلہ کے دو حضرات کو مسالحت اور مفاہمت کے لیے دنیا میں کہیں جھوڑے تو اہلِ باطل نے اپنے ورکرز کو یہ اہم سازش سپرد کی ہے کہ اس قسم کی کوشش کسی طرح بھی کامیاب ہونے نہیں دینی ہے اور اگر کسی بھی ملک کے حضرات زور لگا کر اس کی شکل بنانے بھی لگیں تو پوری کوشش کریں اس بات کی کہ ان اکابرین کے ساتھ کچھ فتین شر پسند آناسر بھی بیٹھیں تاکہ کسی بھی نکتہ پر اجتماعیت قائم نہ ہو سکے اور اس سازش کی وجہ یہ ہے کہ صفحے اول کے اکابر بہرحال مخلصین ہیں اور بڑوں کا حوصلہ بھی بڑا ہوتا ہے اور کام کی سمجھ دور اندیشی اور اہلِ باطل کے وار سے وہ بخوبی واقف ہوتے ہیں اس لیے ان کا اجتماع خیر سے خالی نہیں ہے اور فتنوں کو ملیا میٹ کر دینے والا ہے کیونکہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بڑے بڑے فتنیں دور کر دیتے ہیں اس لیے باطل اس وقت پورا زور لگا رہا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اکابرینِ تبلیغ کو اب باہم مل بیٹھنے نہیں دینا ہے دوسرا ٹاؤس اور خطرناک کام اسلام دشمن اناصر نے تبلیغ میں خود گھسائے ہوئے اپنے ورکروں کو یہ سپرد کیا ہے کہ تبلیغی فریقین کے جذباتی اور جنونی اساغر اور رضاکاروں میں باہمی تناؤ کشیدگی ایک دوسرے پر کیچڑ افشانی بہتان تراشی بڑھائی جائے دونوں جانبوں کے چھوٹوں کو ایک دوسرے کے خلاف خوب بڑھکایا جائے یہاں تک کہ نظام الدین رائیون اور کاکریل کے اجتماعی پروگراموں میں شور و غل لڑائی مار دھاڑ برپا ہو جائے تاکہ جب دو چار مرتبہ یہ آپس میں لڑیں گے تو پھر اگلا کام باطل کے ورکرز خود کریں گے کہ کبھی خفیہ ایک جانب کے حضرات کو پٹوا دیا یا مروا دیا اور اپنا کیا دھرا دوسری جانب والوں پر ڈال دیا پھر دوسرے وقت میں دوسری جانب والوں پر خفیہ وار کیا اور اس کو مقابل جانب والوں پر ڈال دیا اور دشمنی اور عداوت کو ہوا دی تو بھائیو خوب یاد رکھیں باطل ہمیشہ پہلے مخلصین کے دو گروہوں میں معمولی باطوں پر اختلاف رائے کو ہوا دیتا ہے باہم لڑاتا ہے پھر باطل خود تیسرا کالا چور بن کر درمیان میں کود پڑتا ہے اور دونوں جانب والوں پر خفیہ وارداتیں شروع کر دیتا ہے باطل کی یہ دو خطرناک سازشیں تبلیغ میں اس وقت زوروں پر چل رہی ہیں اس لیے دنیا بھر کے تبلیغی اکابر اور اساغر محتاط ہو جائیں اساغر اکابر دونوں محتاط ہو جائیں اور کسی درجے میں بھی باطل کے ہاتھوں استعمال نہ ہونے پائیں اس کے لیے ایک تو نفس تبلیغ یعنی اعمال دعوت کا احتمام اور اس میں قربانی بڑھا دیں تاکہ ہمارا اخلاص بڑھے اور فتنوں کا سدے باب ہو جائے دوسرا یہ کہ تینوں ممالک کے صفحے اول والے صرف چھے حضرات کے باہم مل بیٹھنے کی کوششوں کو بڑھا دیا جائے اس طرح کے ساتھویں مندہ کوئی نہ ہو تیسرا یہ کہ دونوں جانبوں کے اساغر چھوٹے حضرات متعلقین حضرات اس سارے قضیے کو جزوی اور اجتہادی اختلاف رائے یقین کرتے ہوئے اختلاف رائے کی شرعی حدود میں رہیں اور اس میں شدت عداوت و مخالفت لڑائی تک نوبت ہرگز نہ پہنچنے دیں کسی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دنیا میں کہیں بھی پاکستان ہندوستان بنگلہ یا کسی بھی ملک میں کوئی شخص تبلیغ کے کسی بھی فریق کا اس قسم کا جذباتی یا جنونی اقدام کرتا دکھائی دے اشتعال انگیز گفتگو کرے شورو غل کرے لڑے جھگڑے کسی کو مارے تو فوراں سمجھ جائیں کہ وہ یا تو براہ راست اسلام دشمن اناثر میں سے ہے چنانچہ اگر اچانک کسی وقت اس کی شلوار کھل جائے تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے خطنے نہ ہوئے ہوں گے جی ہاں یا پھر وہ مخلص ہوگا لیکن اہلِ باطل اسے اپنے اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے اور اس کی عام نشانی کیا ہے زن اور زور زن اور زر زن اور زر کی ریل پیل جی ہاں کہ اہلِ باطل بعض مخلصین کو عورت اور پیسے کی ریل پیل سے قابو کر لیتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں جس کا اسے پتہ بھی نہیں چلتا اللہم محفظنا منہو اور اس کے بالمقابل جسے آپ تبلیغ میں مصالحت اور مفامت کے لیے ہمیشہ کوشہ دیکھیں اور مرکزیت اور اجتماعیت ہی کے گنگاتہ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ ترجمان حق ہے اللہم محفظنا منہو اللہم مجعلنا منہو اللہم مجعلنا منہو اللہم مجعلنا منہو آمین فقط والسلام بندہ عبد المعید ملتان پاکستان 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 موسیقی